موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم ذکر کریں گے نظرِ بد اور حاصل دین سے حفاظت کے بارے میں ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ برکت اور قوت کے حامل ہیں جب بھی کسی پہ نظر پڑے اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں اس سے اس قدر علفت ہو رہی ہے تو اس کے لئے لازمی ماشاءاللہ پڑھیں ادروائز والدین یا خود یا اپنوں بچوں پر اکثر ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ کا ورد پڑھتے رہ کریں تاکہ حاصدین کے حسد اور بری نظر والوں سے ہم محفوظ رہ سکیں اس کے علاوہ سورت البقرہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ باعثر سورت البقرہ پوری کی پوری اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ اگر وہاں کہیں جادو ٹونہ کا اثر بھی ہے وہ بھی دور ہوگا اس سورت کے اندر ہی آیت الکرسی کا ذکر ہے آیت الکرسی آئی ہے آیت الکرسی خود بے شمار فضائل کی حامل اگر ہم آیت الکرسی کو روزانہ صبح اور شام پڑھ کے تین تین مرتبہ حصار کر لیں تو بھی بری نظر والوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور حاصدین کے حسد سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں سورت البقرہ کی آخری تین آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں اگر ہم ان کو بھی روزانہ معمول بنا لیں اور پڑھتے رہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بری نظر سے محفوظ رہیں گے اگر ہم پوری سورت بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آیت الکرسی اور سورت بقرہ کی آخری تین آیات کو اپنا معمول بنا لیں اسی زیمن میں سورت بقرہ کا اگر ذکر چل رہا ہے تو اس کی آیت نمبر 165 میں آیت نمبر اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لوگ کے لئے نکالنا آسان ہو یہ میاں بیوی کے مجھے لاشٹ بھی میں آ رہا تھا تو سفر میں کمنٹ دیکھنے کی مجھے موقع ملا تو اس میں میاں بیوی کی نچاکیوں کے متعلق کسی نے سوال کیا ہوا تھا تو میاں بیوی میں محبت کے لئے بہترین عمل ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 165 نظر بر اور حاسدین سے بچنے کے لئے قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورت الفلق سورت الناس یہ بہت مفید ہیں اگر ہم ستر مرتبہ سورت الفاتحہ بھی پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ نظر بچ سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کے اوپر بھی بوری نظر رکھنے یا کرنے سے بچائے اور ہمیشہ کسی کے اوپر بھی جب نظر کریں تو ماشاءاللہ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیشہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر رب تعالیٰ کے بنائی ہوئی تخلیق چاہے انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو اس کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ لازمی پڑھا کریں اپنا معمول بنائیں عبادت بھی ہے سواب بھی ہے ذکر اللہ بھی ہے اور دوسروں کے لئے دعا بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ